بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم انسانوں کی عزت کرو گرتے ہوئے لاشوں کو سنبھالو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منڈی کی بنیاد پر یا اپنی معیشت کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی انسانیت کی حرمت کو پامال کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر اگر سو فیصد حل نہیں بھی کر پاتے تو اس کو بڑے اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں گے اور یہ حل کی طرف بڑی بہترین پیش قدمی ہوگی لیکن میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے اسی پانچ سالہ ان کے عہد اقتدار میں یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تاکہ اس خطے کے سارے لوگ امن سے سکون سے اور پیار محبت موسیقی 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 میڈیا ہے وہ انتا پسند ہو گیا تمہیں آپ دیکھیں مودی سرکار جب سے وہاں پہ ہے آپ وہاں کے جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور اس پر جس طرح کی مجرمانہ خموشی ہے بھارتی میڈیا کی اس سے یہ بات آیا ہے کہ وہاں پر جو ہنتا پسندانہ سوچ ہے اس کو مودی سرکار نے آ کر پروان جڑایا نا صرف سوسائیٹی کے اندر بلکہ میڈیا ہاؤسز کے ذریعے اور ان اینکرز کے ذریعے جو وہاں بیٹھ کر رائے بناتے ہیں ہندوستان کی عوام کی جس کے انتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر پرتشدد واقعات آئے روز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان پرتشدد واقعات کے انتیجے میں وہاں پر اقلیتنے غیر محفوظ ہیں صرف مسلمانی مسلمان تک بڑی دعات کے اندر وہاں پر وجود ہیں آپ وہاں پر سیکھوں کو دیکھ لیں وہاں پر عسائیوں کو دیکھ لیں اور نیچری ذات کے ان ہندویں کو دیکھ لیں جن کو برداشت نہیں کیا جاتا اس سائیٹی کے اندر یہ پرتشدد واقعات کے اندر جو ایک لہر مستلسل ابرتی چلی جا رہی ہے وہ وہاں کی جو میڈیا ہے اس کی سوچی غمازی کرتی ہے اور وہ پروان چڑھانے میں دیکھیں دو چیزیں اس میں بڑی بڑی ضروری ہیں ایک وہ رپورٹ جو اقوام متعدہ نے جاری کی اور بھارت کو یہ باور کرایا کہ آپ وہاں پر جو کر رہے ہیں وہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اور انسانی حقوق کی خلافردیاں آپ کر رہے ہیں جس پر ایکشن لیا جا سکتا دوسرا ہماری ذمہ داری بنیادی طور پر پاکستان واتور وقیل اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس بات کو پھلائے اور سفارت کاری کے ذریعے اس بات کو باور کرائے کہ کشمیریوں کے ساتھ مستلسل ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس ارپورٹ کو جس قدر آگے بڑھایا جا سکتا ہے بھارت پر اسی قدر دباؤ بڑھے گا اور اس کو مجھور کیا جا سکتا ہے چونکہ دیکھیں آپ جس پوزیشن پر آپ خود کو لاکر کھڑا کر سوچ رہے ہیں نئی حکمت پی آئی ہے کشاہین اقدامات ہمیں توقع ہیں اور خاص کر جو خارجہ پلیسی ہے اس اطواع سے ہم دیکھیں تو ہمیں نئی شاید لائن ضرور نظر آئے گی پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ ہمیں کشمیر کے موضوع پر جو مسئلہ ہے اس پر شامیں شاید زیادہ موثر اب دیکھے ہمیں امید رکھنی چاہیے اور اسی معاملے کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم بھارت پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں اور مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف کوئی پیش رفت کوئی مذاکرہ کوئی ٹیبل ٹاک کوئی وفوت کا تبادلہ کوئی طریقہ کار آگے بڑھنے کی طرف جا سکتا ہے جی ناظرین پاکستان میں جو نئی بڑھنے والی حکومت ہے زیادہ پاکستان عمران خان سے کشمیریوں کی کیا امیدیں ہیں سینئر سیاستدان ڈاکٹر کلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری کیا کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نئی بڑھنے والی حکومت سے اور عمران خان صاحب عمران خان بنیادی طور پر جو چینج کا ایک وہ نعرہ لے کے آئے ہیں اور پھر ان کی پہلی جو سپیچ تھی اس نے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے اڈریس بھی کیا تو ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یونیٹیٹ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر لے کے جائیں گے اور انہوں نے جو ایک بات کی وہ بڑی بڑی زومانی بات ہے کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان کے مادرین کوئی ٹیرٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے تو یہ ایک انٹرنیشن فورم کا ڈسپیوٹ ہے تو انہوں نے یونیٹیٹ نیشن کی قراردادوں کو مددر نظر رکھتے ہوئے جو بات کی تو میرا خیال سے یہ ایک وصلہ حفظہ بات ہے کیا سمجھیں کہ اکوام متعدہ میں جو قرارداد ہیں ان سے آٹھ کے بھی کوئی مسئلے کا حال ہے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ دونوں اندستان اور پاکستان دونوں لے کے اکوام متعدہ میں گئے اور وہاں قرارداد منظورہ اور یہ دنیا کا سب سے لانگیسٹ مشن ہے جو اس پہ جو ان موگو ہے جو ہاں بیٹھا ہوا ہے اتنے عرصے سکتر سال سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہاں یہ مسئلہ زندہ ہے جب آپ اس مسئلے کو جو دو پوائنٹس کے اوپر اس وقت تھی یا اپنے اندستان سے علاق کرنا ہے یا پاکستان سے علاق کرنا ہے چونکہ یہ دو کلیمٹ تھے ان کے وہ قرارداد ہیں بیسیکلی اس بات پر فوکس کرتی ہیں کہ رائٹ تو ووٹ دیا جائے گا یہ پوچھنے کے لئے کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنے اس میں اوٹ آ بوکس کوئی سلویشن نہیں ہے اسی پہ پلیبیسٹ ہوگا اگر آپ اس سے بائد نکلیں دیں کہ سال سے کی بات ختم ہو جائے گی پھر ایک واد ہے جو اس وقت انڈیا کی بھی پوزشن ہے اور جو لیبرل پولٹیشن ان کی بھی یہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کر بیٹھ کر مسئلہ حال کرتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حال کرتے ہیں تو کسی پیسی چیز پہ حال کرتے ہیں اس مقدمے سے کوئی ایک چیز جب نکالیں گے تو اس قرارداد کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور انڈیا چاہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ آ جائے تو بائی لیٹرل آ گیا تو وہ کہیں گے جی آدھا آپ رکھ لو آدھا ہم رکھ لکھتے ہیں یہ نہیں یہ دیکھیں یہ اسی قرارداد کی بنیاد کے اوپر اقسائشن جو ہے وہ چائنا کے پاس گیا سٹینسٹل ایگریمنٹ کے بعد اور جو گلگت بنتستان تھا وہ سٹینسٹل ایگریمنٹ کے پاس حکومت آزاد کشمیر نے حکومت پاکستان کے حوالے کیا کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے اور یہ جو پہنچزار سکیر مائل جو ایریا جس کے اوپر یہ حکومت ہے یہ حکومت اس کے نہیں ہے یہ مہاراجہ کی سکسیسیو گورنمنٹ ہے یہ آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر ہے جس کا مطلب ہے ایک مقبوضہ حکومت تھی اور ایک آزاد حکومت ہے یہ پورے ریاست کی نمائنگی جو تھارٹی فائف اے ہے اس کو اگر ختم کیا جاتا ہے تو کیا امپیکٹ پڑے گا کشمیری برادری دو چیزیں آپ سے کہیں کاجی آزم ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کاجی آزم نے فرمایا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے اور اس میں ایک ورڈ نے استعمال کیا جس کا اردو درجہ میں اس نے کہا کہ اگر کسی کسی کاریگری کے ساتھ کشمیریوں کو اس سے محروم رکھا گیا تو اس خطے میں اس میں امر نہیں ہو سکتا یہ ایک کاریگری ہے اس کی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو تحریک کی آزادی ہے کشمیر ہے یہ کوئی نائنٹین فورٹی سیون کا یا کوئی ٹریٹوری یا کوئی وقتی بات نہیں ہے یہ ایٹین تھارٹی ٹو سے شروع ہوتی ہے ایٹین تھارٹی ٹو میں جو تحریک اٹھی جہاں جہاں مہاراجہ نے شاہ اسمائل شہید کے وہاں سے جب چلی ہے تو جب اس نے آگے یہاں تحریک کیا اس پارکور اس پارکور سترہزار لوگ کرش کر دی تحریک اس وقت کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی اس وقت انسانی حقوق کی تحریک تھی بھئی ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے اس لیے کہ اس وقت دوگرہ نے آپ پر ٹیکسز لگا دیئے مسلمانوں پر سپیشلی اس پارک کے مسلمانوں پر ٹیکس کا چولے کا ٹیکس ہے بکری کا ٹیکس ہے دیوار کا ٹیکس ہے کٹکی کا ٹیکس ہے اس کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اعتجاج کیا کہ یار یا مار اور اس ٹیکس کے عیمز وہ دیتے کیا تھے بگاہ لیتے تھے اس کے خلاف وہ لوگ اکٹھے ہوئے ان لوگوں کی زندہ کھانے ہوتا رہی گئی اور ایک مینار بنایا گیا انسانی کھوپیوں کا اور جو کہ ہلاکو خان کے بعد ایک دوسرا بڑا دنیا کا سترہزار لوگوں کا اب اس میں کیا شامل ہو گیا اس میں لوگوں کی ذاتی نفلت بھی شامل ہو گیا وقتی زور پہ تحریک کو چند نہیں گئی سو سال بعد اس تحریک نے دوبارہ جنم لیا اور اس چیز کے ساتھ کہ ہمیں رائی ٹو حد کے خود اختیاری دیا جائے یہ ایڈ ہو گیا اس کے اندر پھر حد کے خود اختیاری کے ساتھ پہ پولیٹیکل اس پہ چلی گی دو جنہیں شامل ہو گئی ایک پرسنل انتقام شامل ہو گیا ابو عداد کا سلس یہ ریوائز سیناریو میں لگا جائے کہ رائی ٹو ووڈ دیا جائے جس کو جنیٹیڈ نیشن نے تسلیم کیا پھر نائنٹین فورٹی سیون میں ایک ظلم ہوا اور اس کے بعد یہ خطہ آزاد ہوا کیونکہ وہ جو 1332 کی تحریک دی اس میں جو کچھلے گئے تھے لوگ وہ اس خطے سے تھے لہذا انہوں نے کہا جی یہ پانچزار میل تو ہم نے لینا ہے مقبضہ کشمیر کے لوگ اس میں سے اتنے متاثر نہیں دی اس لیے وہ اتنے متاثر نہیں ہوئے انہوں نے شیخ عبداللہ کی بات مانی اور وہ اسی سٹیٹس کو میں رہے آج جو اس وقت نوجوان لڑ رہا ہے پچیس تیس سال کا نوجوان ہے اس میں پھر وہ چیز شامل جو کہ اس کے سامنے ہیں وانی کو دیکھیں آپ وانی کا باپ شہید ہے اس کا بڑا بائی شہید ہوا ایک لڑکا جو پی ایج ڈی جس نے کی جس کو انہوں نے لیا تو اب اس میں دو نیشن ہیں شامل ایک انٹرنیشن فورم ایک تو گلوبل ویلیج بن گیا رائٹ ٹو ووٹ کا ہر ایک کو حق ہے رائٹ ٹو چوز کا اور ساتھ ہی پرسنل لیٹڈ کی ایک بات بھی آگئی اب یہ کوئی بھی کاریگری کہیں سے بھی ہو اس پار سے ہو یا اس پار سے ہو میں نے سمجھتا کہ یہ جو جنریشن ہے یہ تسلیم کرے گی اور اگر کوئی کیسی کی بھی جائے گی تو کوئی پیسفل رنویرمنٹ یہاں نہیں رہ سکتی ناظرین راجہ منصور جو پی ٹی آئی ازاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے ان سے بات کرتے ہیں رائے صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیری نوجوان کتنا پور امید نظر آ رہا ہے کشمیریوں کی بڑی سٹرگل ہے کشمیری کی ازادی کے حوال ہے دیکھیں اس وقت جو سپیشلی یہ جو ہماری ابھی مومنٹ چلی ہے جس کو ہم سپونٹینیس مومنٹ کہتے ہیں یا پھر وہاں کی لوکل جو برانوانی شادت کے بعد یہ ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے اب جو انڈیا جو کراس بارڈر ٹائرزم کا الزام لگاتا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا دنیا کے اندر اور خاص کر کے امران خان کی قیادت پہ یہاں پی ٹی آئی کی حکمت آنے کے بعد مظلوم کشمیری سپیشلی دیکھ رہے ہیں امران خان کی طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں امران خان اگر کردار ادا کریں گے تو مسئلہ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے امران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے اس کا بنیادی مقصد وہی قراداد ہیں جو قراداد ہیں جو جنائٹڈ نیشن میں پیش ہوئی تھی کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سل دیٹرمنیشن دیا جائے کہ کشمیری طے کریں کہ وہ کیا فیصلہ چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اداد کشمیر اور مقبضہ کشمیر کے نوجوان اس وقت پور امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پانچ سالوں میں ہم کہیں نہ کہیں مسئلہ کشمیر کے حل کو دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری نوجوانوں کی جو آنکھوں میں نفرت ہے بھارت کے خلاف اور پاکستان زندہ باد کے نارے وہاں لگتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم نیچرلی ہمارا جو الائنس ہے ہمارے جو دریاؤں کے رخ سے لے کے ہمارا جو معاشرتی اور اقداری رخ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے تو کشمیری نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل بھی پاکستان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اور مضبوط اور مستقبل پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی زمانت ہے تو کشمیری نوجوانوں کا اس وقت فوکس یہ ہے کہ جو نفرت ان کی انڈیا کے خلاف ہے جو ظلم اور بربریت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح برانوانی شادت کے بعد آپ نے سپیشلی دیکھا کہ کس طرح کی وہ پیلٹ گنٹ سے لے کے آپ اگر قائم مطاعدہ کی وہ ہیومن رائٹس کی اگر وہ سپورٹ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس لیول پہ وہاں پہ ظلم اور بربریت کی گئی ہے یہ عالم اسلام اور عالم اسلام اپنی جگہ ایک اس پہ نوٹس لے سکتا ہے لیکن جو عالم اقوام ہے ان کے لیے انسانی حقوق کی بنیادوں پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانوں کے درمیان دورہ میار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک طرف اگر کسی دنیا کے دوسرے کونے میں کئی ظلم ہو کوئی اگر کوئی مارا جائے تو آپ اس کو دہشت گردی قرار دے دیتے ہیں لیکن جہاں پر جو لوگ اپنے حق کے لیے اپنی ازادی کے لیے اٹھتے ہیں آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو اگر حق نہ دیں اور ان کو یہ سمجھیں کہ وہ دانا خواستہ یہ کوئی انٹیجیس مومنٹ نہیں ہے یا کسی جگہ سے فونڈڈ ہے تو اس کے خلاف میرے چاند میں کشمیری نوجوان یہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کی نئی قیادت کے بعد یہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے سٹیچر کا لیڈر اس مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف لے کے جائے گا ازاد کشمیر کا نوجوان کیا سوچ رکھتا ہے نئی بننے والی پاکستان میں آکمات اور ازاد کشمیر میں کیا نوجوان وہاں بھی تبدیلی دیکھنا جاتے ہیں ازاد کشمیر کے نوجوان زیادہ پر امید اس لیے ہیں اور زیادہ انٹرسٹڈ بھی اس لیے ہیں کہ آزاد کشمیر کا لیٹریسی ریڈ بورٹ آئی آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ باشاہور ہیں آزاد کشمیر کے لوگ سیاسی سوچ بود زیادہ رکھتے ہیں تو اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ تبدیلی کو اس طرح فالو کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں لوگوں نے فالو کیا آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پہلی سپیچ نے یہ روڈ میپ ٹیک کیا کہ ہم میرٹ اور انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں ہم اپنے خرچے کم کر کے ساتھ ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ سارے مسئلے مسائل وہاں پر آزاد کشمیر میں موجود ہیں وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو اپنے شائعی خرچوں پر جس طرح کے اخراجات کرتی ہے اور ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں بنیادی ضروریات میں سرک روزگار ہمارا پانی کے مسائل ہمارے صحت کے مسائل ہمارے تعلیم کے مسائل وہ حل نہیں ہو رہے تو اس لیے ابھی جو عمران خان صاحب کی جو کلیر ڈائریکشن ہے جو آئیڈیالوجی ہے وہ این اس کے این مطابق و آزاد کشمیر کو بھی بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں ہی اس تبدیلی کے سمرات آزاد کشمیر میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے موسیقی سینئر صافی اور کالومسٹ آصف علی بٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آصف علی بٹی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں نئی جو حکومت بنی ہے پاکستان میں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کیا صورتیال دیکھ رہے ہیں صدو کی جو پاکستان آمد ہوئی ہے اور بارتی میڈیا نے جو پراباغنڈا کیا ہے کیا کہتے ہیں بہت شکریہ جی دنیا دی طور پہ تو اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو نئی حکومت کا آنا ہے اور پاکستان کے اندر ٹو پارٹی سسٹم پہلے چل رہا تھا اور اس کی اپنی پالیسیز تھی یعنی پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کی اب چونکہ تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے عمران خان اپنے پہلے خطاب میں جو کہ فتح کے بعد پوری طور پر انہوں نے کیا تھا اس میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ تمام امالے کے ساتھ بشمول بھارت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں اب اس کی نویت کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے میکنیزم کیا ہو سکتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن مطدہ کا فورم سب سے پہلے عمران خان کو مل رہا ہے وہ سپٹیمبر میں جائیں گے اگر تو وہاں پہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر انہیں بھرپور انداز میں نہ صرف آباد اٹھانی چاہیے بلکہ اپنے بھارتی حمد سب اگر ان کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے تو اس موقع پر انہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے پہلے سے ایک سٹریٹیجی پلین آؤٹ کر کے جانی چاہیے ان کے پاس کافی برینز ہیں ان کے واس شاہ محمود قریشی جیسا وزیر خانجہ ہے میرے خیال میں کشمیری قیادت کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو اس نہج پر لے جانا اس وقت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس خطے میں بھی آمن آئے اور دونوں ملک پروسپریٹی کی طرف آگے بڑھ سکیں انڈیا میں ایک طرف انتا پسندی ہے اور ایک طرف وہ اناثر بھی ہیں جو اس کشمیر کے ایشو کو حقیقت سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتا پسندی کی طرف تو انڈیا کی حکومت زیادہ ان کو وہ پسند کرتی ہے اور پھر جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی انتا پسندی ایک بڑی دلچسپ بات بتا ہوں آپ کو دیکھیں دو واقعات ہوئے اس دوران جب سے نئی حکومت آئی ہے ایک صدو کا آنا پاکستان جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا حلف برداری میں وزیراعظم عمران خان کی اور جس طرح ان کے جذبات تھے جو کچھ انہیں یہاں ہمارے ساتھ گفتگو کی ایوانِ صدر میں جو کچھ گفتگو ہی ان کے ساتھ پھر جب وہ بھارت واپس گئے تو جس طرح انہوں نے جذبے کے ساتھ اس انتہا پسندانا سوچ کا مقابلہ کیا جو کہ میڈیا کی طرف سے کھل کے سامنے آ رہی تھی وہاں کی پارٹیز کی طرف سے آ رہی تھی اور ساتھی میں ابھی لیٹیس راج کپور کا جو بیٹا ہے اس نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ کشمیر نہیں لے سکتا بھارت یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں بھارت کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ ان کے پاس سلوشن نہیں ہے کشمیر کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا کشمیریوں کو زیادہ دیر تشدد کے ذریعے دباؤں میں نہیں لیا جا سکتا نہ رکھ سکتے ہیں لہٰذا اب وہاں سے بھی وائسز اٹھ رہی ہیں انتہا پسندی کے خلاف بھارت کے اندر آبازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کشمیر کے جو معاملے کو نہ حل کرنا یہ بھی انتہا پسندی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو ایسی مضبوط وائسز ہیں ان کو اُبھارنا چاہیے بھارت کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ انہی آوازوں کے پیچھے چھپ کر اس مسئلے کے حل کی طرف آگے بڑھے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیرے کو حق خود رادیت اور ازادی کی موقع دے ادھ دہ 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 دین گی سمو اکبار میں علم کی کیے گی ادھ دہ 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 دنگی خودیدیں اند دategی میرے کشمیر میرے کشمیر جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا صدو کی عمد بھارت کو عظم نہیں ہو سکی اور کیا مسئلہ کشمیر پہ کیا پیشرفت ہو سکتی ہے کیا بھارت اس طرف آگے بڑھ پائے گا اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان راشد یعکوب خان کو اسلام بات سے دیجئے اجاز اللہ نگمہ موسیقی